ہمارے اہل سنت و جماعت کے جو سالانہ جلسے ہیں جو درگاہوں پر درس ہیں اگر کہیں درس دیا جاتا ہے تو دیکھو اس میں رد رفض کتنی جگہوں پہ کیا جاتا ہے وہ خود کیا کریں گے اللہ ماشاءاللہ کوئی کرے تو وہ بھی ان کو پسند نہیں اس سے بھی لا تعلقی کرنے کو سادت سمجھتے ہیں اب دیکھو ان دنوں میں توہین تو ہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی بڑی توہین اتنی واضح توہین کہ کتنا گندہ لفظ مازاللہ سمہ مازاللہ کنجر اور ڈاکو کا ایک ملعون نے بولا تو چاہیے تو یہ تھا کہ ہر آستانے پر صداقتیں صدیق اکبر کے جلسے ہوتے کیا ان کا حضرت صدیق اکبر سے کوئی تعلق نہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس امت پر کوئی احسان نہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ فرماتے ہیں کہ جب زی قصہ کی طرف نکلا تھا کافلہ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے جنگ میں تو کہا اینا یا امیر المومنین امیر المومنین آپ کہاں جا رہے ہو تو آپ نے فرمایا میں بھی دوسروں کی طرح جہاد میں جا رہا ہوں تو آپ نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا لَئِن فُجِئْنَ بِكَ لَمْ يَكُنْ لِلْإِسْلَامِ نِزَامُنْ عَبَدًا کہ جہاد میں کوئی پتہ نہیں ہوتا کون کون شہید ہو جائے گا اگر آپ شہید ہو گئے تو اسلام کا نظام تو آج ہی ختم ہو جائے گا نہ دوسری خلافت نہ تیسری نہ چوتھی وحی نہ آئے اور بندہ سیدھے رستے پہ جائے یہ پہلا مرحلہ ہے سدھی کے اکبر تم اگر چل کے دکھاؤ گے تو پیشلے خلیفے بھی چل لیں گے پہلے تو وحی آتی تھی تو وہ تو نبوت کا مقام تھا اگر آج آج سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے چند ماہ بعد آپ بھی شہید ہو گئے تو امیر المومنین یہ دین تو آج ہی ختم ہو جائے گا لَا يَكُونُ لِلْإِسْلَامِ نِزَامُ نَابَدَا اتنے بڑے جس ذات کے احسان ہیں آج ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں سمجھی جا رہی یعنی اتنی بڑی توہیل ہوئی کس کس نے ایف آئی آر کٹوائی کس نے اتنے اجلاس کیے کون اٹھا ہی دو رسالت کانا لا دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ اللہ اللہ